اسلام علیکم ناظرین پاکستانی سابق فاسٹ پولر وسیم اکرم نے بابا رازم کے حوالے سے بہت بڑا بیان دیا ہے اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں گھنٹی کو بجا دیں ناظرین پاکستانی سابق فاسٹ پولر وسیم اکرم کا کہنہ ہے کہ بابا رازم سفارش کی طور پر پاکستان کرکٹ میں آیا ہے بابا رازم کو وسیم اکرم نے سفارش کی قرار دے دیا ہے پاکستان کے اتنے اچھے نمبر ون پلیئر کو وسیم اکرم کا اس طرح سے تظلیل کرنا صحیح نہیں بنتا کیونکہ جس طرح سے بابا رازم کو سنی سفارش کی قرار دیا ہے اس نے اپنا بلے سے جواب دیا اتنی اچھی پرفرمنکس دی اور ہر فارمن میں ٹاپ تھری میں موجود ہے کیونکہ جس طرح سے اس کی پرفرمنکس جاری ہے زبردست ہے بابا رازم پاکستان کے ایک بہت بڑے ہیرو ہیں اور بہت اچھے پلیئر ہیں تو ناظرین اس طریقے سے بیان دینا نہیں بنتا تھا وسیم اکرم کا کیونکہ پاکستان کے کپتان بابا رازم نے اپنی پرفرمنکس سے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی دم پر آیا ہے نہ کہ سفارش پر اور اگر بات کریں امام الحق اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان قادر کے تو اس کے حوالے سے بھی وسیم اکرم نے کہا ہے کہ امام الحق اور عثمان قادر بھی سفارش پر آئے ہیں بابا رازم عثمان قادر اور امام الحق ان تینوں کے حوالے سے بیان دیا ہے ناظرین اب یہ بات تو سمجھ جاتے ہیں عثمان قادر اور امام علاق کے حوالے سے تو اس سفارج پہ لائیا گیا ہوگا کیونکہ اس کے جس ٹیم سیلیکشن ہوا تھا امام علاق کا تو اس ٹیم چیف سیلیکٹرنز امام علاق تھا کیونکہ اس کا انکل ہے تو اس وجہ سے عثمان قادر کی بھی اتنی اچھی پرفومنکس نہیں ہے جس طرح سے اس کو ٹیم میں رکھا ہوا ہے تو وہ بھی سفارج پہ آسکتا ہے لیکن بابا راظم نے اپنا بلے سے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے اور اچھے پلیئر ہیں امام علاق کی بھی اچھے پلیئر ہیں کیونکہ وہ بھی آئی سی سی او ڈیر اکنمی نمبر دو پر موجود ہیں لیکن اس کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے کیونکہ اس ٹیم اس کا انکل چیف سیلیکٹر تھا لیکن بابا راظم کے حوالے سے یہ واسیم اکرم نے بہت غلط جواب دیا ہے اور اس کے اوپر شائقین کے کرکٹ بہت تپے ہوئے ہیں حوالے سے بیان دیا ہے ایسے فارشی اس کو قرار دیا ہے تو یہ نہیں بنتا تھا تو ناظرین اگر آپ لوگ نے بتک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں گھنٹ کو بھی بزادیں ملتے ہیں اللہ حافظ